ویلکم بیک ویورز ہم آپ کو بچے کوئی ویدناس دن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے آج بہت مزیدار سی ریکویسٹ پر یہ ریسپی میں تیار کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ گھروں میں جنسی ہے وہ پوڑیاں نہیں بنا پاتے لیکن بہت ایر ہے اگر کسی کو بنانی آتی ہے تو اس کے ساتھ بزاروں کی اگر ہم پوڑیوں کے بات کریں تو ہمیں چنے بھی ملتے ہیں اور آلو کی بھاجی بھی ملتی ہے اگر کوئی گھر میں بنانا سیکھ گیا ہے پوڑی آنکو کی ویدناس دن دیکھتے ہوئے ویلنڈ گوڑ اب مسئلہ آ گیا ہے اس کو بھاجی نہیں بنانی آتی تو اب ہم سے یہی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہمیں کائنڈلی آپ جو سی پوڑیوں کے ساتھ ہم نے بھاجی کھانی ہے آلو کی وہ بنانا سکھا دیں تو آج وہ ہی اسی ریسپی کو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر بہت ہی چند بہت ہی اسان سی انگریڈنس گھر میں ہی سب کے موجود ہوتے ہیں ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں سو لیٹس سٹارڈ آور ایسے بھی یہاں پر میں نے تقریباً دو سے تین آلو لی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے مگر پوڑی کے ہم لوگ بھاجی بنانی ہے تو اتنی زیادہ وہ سرونگ میں بھی سرب نہیں کرتے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی تو آپ لوگوں کو زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پر سب مسائلے وہی یوز ہوئے جو ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں نمک، سیرہ، دادی مرچ، سرخ مرچ اور حلدی یہ سب چیزیں جونسی، ہارپ ٹی بس پونے نمک ہز بے ضرورت ہے اور یہاں پر میں نے جونسے ہیں، دو ٹماٹر لیئے ہیں اس سے بہت ہی مزیدار فلیور بننے والا ہے آلو کی بھاجی بہت ہی مزیدار بنے گی آپ لوگ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے پیاز میں نے چولے پر رکھ دیئے ہیں تھوڑا سا ہم نے لائٹ سا ہون کو سوتے کرنا ہے تو چلتے ہیں چولے کے طرف اور اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے پیاز رکھ دیئے ہیں بلکل تھوڑے سے ہی رکھیں تقریباً چھوٹے سائز کا جونسا میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو میں نے ایک کوکنگ گول ڈال کے تک میں پانچ سے چھے چمچ یہاں پر سوتے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہلکا سا کلر دے کے میں اس کو گول ڈن سا وہ زیادہ ہم نے اوورکک نہیں کرنا تو اس کے اندر جونسا ہے وہ ٹماٹر ڈال کے میں بھون لیتے ہوں تو پیاز آپ لوگوں نے بلکل تھوڑا سا ہی کلر کیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا اب اسی سٹیج پر میں اس کے اندر کامل کر رہی ہوں ٹماٹر بسم اللہ احمد رہاں ان کو بچھے سے ہم لوگوں نے جونسا ہے وہ پیازوں کے ساتھ سکا لیے پانچ پرے اس کو اچھے سے بھون لکھیں تو ویوورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جو پیازوں نے غیر چھوڑ دیا اچھے سے ہم لوگوں نے کھوڑا اس کے بنائی کر دیا اب اسی سٹیج پر میں اس کو شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طرح اچھے سے ملا لیتے ہیں تو ویوورز امیل کر کے بعد امیرے پانی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے اس میں نے شامل کر دیئی اس کو مکس کر دیئی ہے بس اسی پانی کے اندر ہم لوگوں نے اور مزید پانی شامل نہیں کرنا آلو کو دھاکے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی جونسی ہماری پودے کے ساتھ کھانے والی بھاجی جو آپ ناشتے میں بنائیں گے سبو اور ہماری ویڈیو کو کریں گے لائک اور ہماری چینل کو کریں گے سبسکرائب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو اب میں اس کو ڈک کے پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور لاسٹ پہ ہم اس کے اندر جونسی ہے وہ ہری میرے شامل کریں گے تو ویورز اب دیکھتے ہیں کہ جونسی آلو کی بھاجی بلکل ہوگی ہے تیار تو اب اس کو کرتے ہیں گانش بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرا دھنیا ہری میرے کے ساتھ میں نے کر لیا ہے اس کو زبردستہ گانش تو ویورز آئی ہوگ کہ آپ کے جونسی آج ہم نے سکھائی ہے آلو کی بھاجی بنانا پسند آئے گی یہ لیں جی تو ابھی پر اس مزیدار سے آلو کی بھاجی کے ساتھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نہیں ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سیسے بھی کو ٹرائے کریں پوریوں کے ساتھ بنائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ